کسان ساتھیوں دھان کی فصل میں کلے بڑھانے کا بہت سی جبردست طریقہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ طریقہ اپنا کے آپ بھی اپنے دھان کے فصل میں جادہ سے جادہ کلے لے پائیں گے تو پورا ویڈیو کسان ساتھیوں جرور دیکھئے گا اور کوئی بھی آپ کے مند میں اگر سوال ہے یا سجھاؤ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم دو طریقے بتائیں گے ایک طریقہ ان کے سان ساتھیوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی دیر سے روپائی کی ہے اور ایک طریقہ ان کے سان ساتھیوں کے لیے ہے جن کی سمعے سے روپائی ہوئی ہے تو مان کے چلے کہ اگر آپ کی فصل ابھی پندرہ دن سے لے کے اور لگ بھر چالیس دن یا پینٹالیس پچاس دن کے اندر کی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں کسان ساتھیوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا دیر میں دھان کی روپائی کی ہے مان جی آپ نے دھان کی روپائی دیر سے کی ہے ابھی آپ کی فصل پندرہ بیس دن کی آس پاس کی ہونے والی ہے تو آئی سی طرح سامنے کلے بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پورا ویڈیو آپ دیکھئے گا اور آپ میں نیچے کمنٹ کے مادیم سے یہ ہے اب سے بتائیے گا کہ ابھی آپ کی دھان کی فصل کتنے دن کی ہو گئی ہے تو کسان ساتھیوں پہلے طریقے میں ہم دو چیزوں کا استعمال کریں گے پہلا چیز ہمیں لینا ہے یودیا یودیا لگ بھگ آپ کو تیس سے چالیس کلو کے بیچ میں لینا ہے تیس پہنٹیس چالیس کلو تک آپ یودیا لیجئے اگر کوئی بلائٹی جلدی تیار ہونے والی لگا رہا ہے تو تیس کلو مدھی موت کی بلائٹی میں پہنٹیس اور دیر سے تیار ہونے والے قسم میں چالیس کلو یودیا آپ کو لینا ہے اب یہاں پہ یودیا آپ کو کب ڈالنا ہے پندرہ دن کے بعد تو آپ ڈال ہی سکتے ہیں مل دیجئے بہت ساری کسان ساتھی دو پائی کے سمیں یودیا نہیں ڈالتے ہیں تو ایسی طرح سمیں آپ کو ایک سبتہ کے بھیتر تک یودیا ڈال ہی دینا چاہیے لیکن جن کسان ساتھیوں کی پسل پندرہ بیس دن کی ہو گئی ہے ایک بار بھی یودیا نہیں ڈال رہا تو ترنتی یودیا ڈال دیجئے تو جلدی تیار ہونے والی برائٹی میں اٹھالہ بیس دن کے آس پاس آپ یودیا ڈال سکتے ہیں تو وہی موٹی موٹا بیس دن پچیس دن کے آس پاس آپ یودیا ڈالیے اس یودیا خات کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے ساگری کا ساگری کا دانے دار جو آتی ہے وہ ایسے سلوات میں استعمال کرنا بہتر رہے گا اگر آپ اس کا استعمال دس پندر دن پہ ہی کر دیتے ہیں تو جارہ لاو ملتا ہے لیکن نہ ڈال پائے ہو تو آپ بیس پچیس دن تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساگری کا دانے دار روح میں جو آتی ہے ساگری کا جو جڈ پلس پلس آتی ہے اس کا استعمال کرئے بہت سارے مایکرو نیوٹرنز اس میں پائے جاتے ہیں جو پودھے میں جو ایک ایسا ہارمونس ہوتا ہے پودھے کے بردھ والے ہارمونس اس میں کافی بڑھوتری کرتے ہیں جس سے آپ کے پودھے میں اچھے سے کلے کا فٹاؤ ہوتا ہے اس میں تیجی سے آپ کے پودھے میں جڑو کا بکاس ہوتا ہے پودھا زیادہ بھوجن گرھن کر پاتا ہے جس سے فصل میں زیادہ کلے آتے ہیں اگر ہم بولتے ہیں کہ زیادہ کلے بڑھائیں تو زیادہ کلے بڑھانے کا سیدھا مطلب زیادہ اتھ پالن سے ہی ہوتا ہے کیونکہ مالی جی ایک اپنے پودھا لگا ہے اس میں کوئی کلہ ہی نہیں نکلا مطلب کیول سنگھلی پودھا رہ گیا تو اس میں ایک بالی آئے گی ایک بالی میں مالی جی دھائی سو دانی آئے تو اس حساب سے آپ کو اتھ پالن ملے گا لیکن اگر آپ کے ایک پودھا مطلب ایک پودھا آپ نے لگا ہے اس میں دس کلے آگئے تو دس کے حساب سے اتھ پالن بھی آپ کا دس گنا ہو جائے گا تو میں ایسا نہیں بولتا ہوں کہ ہاں اس کو ڈالنے سے آپ کا اتھ پالن دس گنا ہو جائے گا لیکن ہاں کچھ بڑھوتری زیادہ کلے آنے سے آپ عوض کر پائیں گے تو یوریا میں نے بتا ہی دیا پندرہ دن کے بعد سے آپ ڈال سکتے ہیں اٹھارہ بیس دن پچیس دن تک آپ یوریا ڈالیے تیس چاریس کلو اگر مالی جی آپ نے پہلے سے یوریا ڈال رکھا ہے بہت سارے ایسے بھی کسان ساتھی ہوں گے جنہوں نے روپائی کی سمعہ پھر ایک سبتہ کے آس پاس یوریا کی پہلی ماترہ ڈال لیے تو ایسے میں آپ کیول ساگردکہ بھی ڈال سکتے ہیں بارو دیت میں ملا کے یا پھر آپ دس کلو یوریا ملا کے اس کے ساتھ پڑیو کر سکتے ہیں کسی بھی خات کے ساتھ ساگردکہ کے استعمال کیا جا سکتا ہے ساگردکہ کی ماترہ رہے گی لگ بگ دس کلو پر ایکڑ کے حساف سے تو یوریا اگر ڈال بھی دیا ہے تو یوریا جالا مر ڈالیے سمعہ سمعہ پر یوریا ڈالیے اور تب کیول سنگل آپ ساگردکہ بھی ڈال سکتے ہیں ساگردکہ جٹ پلس پلس دس کلو کی آس پاس اگر آپ ساگردکہ گولڈ بھی ڈالتے ہیں تو بھی دس کلو پر ایکڑ کے حساف سے آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اب رہی بات ان کے سان ساتھیوں کی جن کی فصل تھوڑا سا آگے کی ہو گئی ہے ساگردکہ دنے دار پچیس دن کے بعد مر ڈالیے گا پچیس دن کے اوپر کے اگر آپ کی فصل ہو گئی ہے تو ایسی در سمعہ ساگردکہ جو لیکڑ روپ میں آتا ہے اس کا استعمال کریے ساگردکہ لیکڑ لگ بھگ آپ کو دو سو پچاس ایمل سے پانس ایمل تک آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اچھا رہے گا کہ یہاں تین سو ساڑھے تین سو ایمل تک آپ استعمال کریے پر ایکڑ کے حساف سے اتنی ماترہ پریابت رہ دیے تو ساگردکہ لیکڑ کا اگر آپ اسپریبیر سے پریو کرتے ہیں تو تھوڑا اگر آپ داندار کی طول نہ کریں تو تھوڑا جیادہ جلدی یہ لگتا ہے اچھے سے تیجی سے یہ کام کرتا ہے تو اگر آپ کی فصل میں تھوڑا سا دیری ہو گئی ہے آپ نے پہلے سے روپائی کر دی تھی تو آپ ساگردکہ لیکڑ ڈالیے اگر آپ نے دیر سے روپائی کی ہے ابھی آپ کی فصل دس دن پندرہ دن بیس دن یاد اکتم پچیس دن کے اندر کی ہے تو آپ ساگردکہ داندار کا استعمال کریے تو اچھا لاب ملے گا کلے کا فٹاو اچھے سے ہوگا ہریالی آئے گی پودھے میں اچھے سے بھوجن کا نرمان ہوگا اور آپ کو بعد میں اچھا اتپادن بھی دیکھنے کو ملے گا تو امیت کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے اچھے ثابت ہوگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ کے مادم سے یہ بتانا مد بھولیے گا کہ یہ آپ کی دھان کی فصل روپائی کے بعد یا پھر اگر آپ نے سیدھی بھی جائے بھی کی ہے تو اس کے بعد کتنے دن کی ابھی ہو گئی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو لائک سیئر کریں اور اس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بعد